بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلُّهَا يَلْزَمُ بَعْدَهَا سِلَح بعض کتابوں میں تلزمو ہے یہاں يلزمو بلکا دونوں سے یہ تلزم وَكُلُّهَا يَلْزَمُ بَعْدَهَا سِلَح عَلَى زَمِيرٍ لَائِقٍ مُشْتَمِلَح بس آج جیسی شیر کا پڑھ سکتے ہیں بس پہلے درست کا تھوڑا آدھا ہے سرحیہ ہے اس لیے گزشتہ درست سے مربوط بحث ہے کہ کل گزشتہ درست میں ہم نے بتایا تھا وَمِسْلُ مَعْزَا بَعْدَ مَسْتِبْحَامٍ اَوْ مَنْ اِذَا لَمْ تُلْغَ فِي الْكَلَامِ موصولات مشترکہ کی بات کر رہے تھے تو بعض موصولات مشترک استعمال ہوتا ہے یعنی ہر معنی کے لئے الک الک الفاظ نہیں ہے بلکہ سب ملا کے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں ان میں سے ایک زَا ہے زَا موصول استعمال ہوتا ہے تو زَا اس کے لئے شرط رکھا ہے مُسْنِف نے مَا کے بات آجائے یا مَنْ کے بات آجائے مَنْزَا اور مَازَا ہو جائے تو زَا کیا ہے موصول ہے زَا بَمَنِ اللَّذِي آئے گا اما اس نے شرط رکھا اِذَا لَمْ تُلْغَ فِي الْكَلَامِ کہ وہ کلام میں ملغا نہ ہوا ہو یعنی یہ زَا زائدہ نہ ہو ملغا کا معنی زائدہ ہونا تو اگر زَا زائدہ نہ ہو اور زَا اشارے کے لئے بھی نہ ہو تو اس صورت میں زَا کیا استعمال ہوگا زَا موصول استعمال ہوگا اور آج کے بات میں کہتے ہیں کہ کوفیین نے زَا موصول ہونے کے لئے مَنْ اور مَا پہلے آنا شرط قرار نہیں دیا مصنیب نے تو زَا موصول ہونے کے لئے ایک شرط رکھی ہے وہ کیا رکھی ہے مَا کے بعد آجائے یا مَنْ کے بعد آجائے اما کوفیین کہتے ہیں نہیں زَا مَنْ اور مَا کے بغیر بھی موصول ہو سکتا ہے اور انہوں نے عرب کے ایک شیر کی مثال دیا اس شیر میں شاعر نے زَا کو موصول بنا دیا ہے اور مَنْ اور مَا اس شیر میں نہیں ہے جیسے کہ مثال دیا اَدَسْ مَا لِعُبَادٍ عَلَيْكِ اِمَارَةٌ اس کے بعد کیا ہے امینتی ہے مجھے صحیح صاحب نظر نہیں آرہا امینتی وَحَازَ تَحْمِلِينَ تَلِقُن یہاں پہ شاید مثال وَحَازَ میں ہے یہ حَازَ زَا ہے زَا اسے موصول سمجھتے ہیں کوفیین کہتے ہیں یہ زَا موصول ہے اور مَنْ زَا نہیں کہا شاید نے مَا زَا بھی نہیں کہا حَازَ کہا ہے یہ حَازَ اس میں اشارہ والے نہیں ہے تو یہاں سے پتہ چلتا ہے زَا موصول ہونے کے لئے مَنْ کے بعد آنا شرط نہیں ہے اور مَا کے بعد آنا بھی شرط نہیں ہے یہ کوفیین کی بات ام اب دوسرے علماء نے جواب دیا کوفیین سے جواب دیا ہے کہ یہاں پہ تَحْمِلِينَ تَلِقُونَ یہ جملے اسمیہ ہے اور حَازَ اس میں اشارہ کرا دیتے ہیں یہ موصول نہیں ہے جواب یہ ہے حَازَ اس میں موصول نہیں ہے یہ حَازَ اس میں اشارہ ہے تَحْمِلِينَ جملے اسمیہ ہے اور تَحْمِلِينَ حَال ہے اور تَلِقُن جملے اسمیہ ہے اور سراج الدین بلقینی نے جواب دیا کہ یہاں حازہ جو موجود ہے وہ اس میں اشارہ ہے اور تحملین تلقن جملے اسمیہ ہے اور اس کا موصول محضوب ہے یہ صلح موجود ہے موصول محضوب ہے یعنی حازہ اللذی تحملین تلقن اللذی کو تقدیم رکھتے ہیں تو یہ سراج الدین بلقینی نے ایک اور جواب دیا کہ حازہ کو آپ موصول نہ بناو بلکہ حازہ اس میں اشارہ لے لو اور اس کا موصول تقدیم رکھا یہ اس کا جواب ہو گیا اچھا اس کے بعد صاحب کتاب نے کہا ایک شیر لائے اس کی تفصیلات عبارت میں آ جائے گی پھر اس کے بارے میں زیادہ تفصیلات نہیں ہیں بس بات ختم ہو جائے گی منزہ اور مازہ کے بارے میں یہاں سے مکمل بات ختم ہو گیا اس کے بعد تمام موصولات کی ایک مشترکہ حکم بیان کرتے ہیں تمام موصولات میں صلاح ضروری ہے وَكُلُّهَا تَلْزَمُ بَعْدَهَا صِلَةٌ کُلُّهَا یعنی کل موصولات کے بعد صلاح ہونا لازم ہے موصول کو موصول ہی کیا ہم کہتے ہیں کیونکہ وہ صلاح کے ساتھ ہوتا ہے صلاح اصل میں وصلہ سے ہے وصلہ یعنی ملا ہوا تو موصول کا معنی مکمل نہیں ہو سکتا ہے جب تک صلاح نہ ہو تو صلاح موصول کے لئے ہونا ضروری ہے وَكُلُّهَا سَبْكِسَبْ موصول يَلْزَمُ بَعْدَهُو صِلَةٌ یا بَعْدَهَا بَعْدَهَا بھی کہہ سکتے ہیں کُلُّهَا یہ کُل کی طرف تو کل موصولات کے لئے صلاح ہونا لازم قرار دیا عَلَى زَمِيرٍ لَائِقٍ مُشْتَمِلَا اما فرماتے ہیں وہ صلاح ایک زمیر پر مشتمل ہونا چاہے لائقین جو موصول کے مناسب ہو یعنی موصول اگر مفرد ہو تو زمیر بھی مفرد ہوگا موصول تسنیہ ہو تو زمیر بھی تسنیہ ہونا چاہے موصول جمع ہو تو زمیر بھی جمع موصول مذکر ہو تو زمیر مذکر مطلب یہ ہے کہ صلاح کے اندر ایک زمیر ہونا ضروری ہے وہ زمیر کہا لوٹے گی موصول کی طرف اور موصول کے ساتھ زمیر کا مطابق ہونا ضروری ہے عَلَى زَمِيرٍ لَائِقٍ ایک مناسب زمیر پر مُشْتَمِلَتُن وَسْسِلَى مُشْتَمِل ہوگا مُشْتَمِل ہوگا یعنی شامل ہوگا زمیر اس کے اندر موجود ہوگی واضح ہو گیا ترجمہ مسندیف نے فرمایا ہر صلح کے لئے موصول ہونا ضروری ہے اور موصول کے اندر کیا ہونے چاہے زمیر ہونے چاہے ایسی زمیر جو موصول کے لائق ہو لائق یعنی اس کے ساتھ مطابق ہو مزید تفصیلات شرح میں آنے والی ہے وَلَمْ يَشْتَرِتْ أَلْكُوْفِيُونَ تَقَدْدُمَ مَا اَوْ مَنْ کوفیین نے مَا اور مَنْ کے مقدم ہونے کو شرط نہیں مانا یہ کس کی بات کر رہے ہیں زَا کی بات کر رہے ہیں مَنْ زَا اور مَا زَا پہلے بہا سے مربوط ہے تو مسندیف نے کیا کہا تھا زَا موصول تب ہوگا اگر مَنْ اس سے پہلے ہو یا مَا پہلے ہو اما کوفیین مزا سے پہلے مَنْ آنَا یا مَا آنے کو شرط نہیں مانتے ہیں مُسْتَدِلِّنَا درحالیں کہ انہوں نے دلیل لائے مُسْتَدِلِّن کوفیین کے لئے حال ہے درحالیں کہ کوفیین اپنے قول کے لئے دلیل لاتے ہیں بھی قولی ہے شاعر کے قول کے ذریعے سے شاعر نے فرمایا عَدَس مَا لِعُبَادٍ عَلَيْكِ اِمَارَتُونَ عَدَس ایک گدی کا نام ہے عَدَس گدی کے لئے بھی نام رکھ سکتے ہیں نام عالم کے بعد میں پڑھا عالم تو صرف لوگوں کا نام نہیں ہوتا ہے گوڑا، گدہ، خچار سب کے لئے نام بنا سکتے ہیں تو شاعر نے اپنے گدی کے لئے گدہ بھی نہیں ہے گدی ہے مُنس ہے گدی کا نام عَدَس رکھا ہے عَدَس یعنی اے عَدَس مَا لِعُبَادٍ عَلَيْكِ اِمَارَتٌ عَبَاد کے لئے تمہارے اوپر کوئی سلطنت نہیں ہے یعنی تمہارے مالک عَبَاد شخص نہیں ہے عَبَاد ایک شخص کا نام ہے عَبَاد کے لئے تمہارے اوپر کوئی حکومت نہیں ہے عَمِن تھی یعنی تم عَمُن میں ہو وَحَاذَا تَحْمِلِينَ تَلِيقُونَ اور یہ عَاذَا یعنی اللَّذِی کا مانا لیا ہے شاعر کہہ رہے کہ وہ شخص تَحْمِلِينَ تم نے اٹھایا ہے تَلِيقُن وَعَذَاد ہے یعنی وہ بندہ جو تمہارے پوش پر سوار ہے وہ عَذَاد ہے شیئر کے ترجمہ یہ ہے شاید مثال حَاذَا میں ہے دیکھو یہ حَاذَا کو فین کیا مانتے ہیں موصول مانتے ہیں زَا کو موصول مانتے ہیں حَائِ تَنْبِي ہے اور تَحْمِلِينَ تَلِيقُن یہ جملہ سلح بنا دیا اور یہاں زَا سے پہلے من اور ماں نظر آرہا ہے نہیں آرہا ہے نہیں ہے نا زَا سے پہلے من بھی نہیں آیا ماں بھی نہیں آیا تو من اور ماں زَا سے پہلے آنا کوئی شاید نہیں ہے یہ کوفین کا نظر ہے وَأُجِبَ عَنْهُ اب اس قول سے جواب دیا گیا کوفین کے نظرے کو رد کیا ہے کس طرح بِعَنَّ حَاذَا تَلِيقُن جُمْلَةٌ اسْمِيَا یہ حَاذَا موصول نہیں ہے حَاذَا مُبْتَدَا ہے اس میں اشارہ ہے تَلِيقُن خبر ہے جملہ اسْمِيَا ہے یہ حَاذَا تَلِيقُن یعنی یہ شخص آزاد ہے جملہ اسْمِيَا ہو یا عائد بیج میں تَحْمِلِينا محمولاً میں تبدیل کر کے حال بناتے ہیں پس کوفہ والوں کی بات غلط ہے کوفہ والوں نے زَا کو اس میں موصول بنا دیا تھا ابھی ہم نے کیا کیا زَا کو اس میں اشارہ بنا دیا بِعَنَّ حَاذَا تَلِيقُن جُمْلَةٌ اسْمِيَتُن حَاذَا تَلِيقُن جُمْلِ اسْمِيَا ہے حَاذَا مُبْتَدَى تَلِيقُن خَبَرَ ہے وَتَحْمِلِينا حَالٌ اور تَحْمِلِينا جُو درمیان میں آیا ہے نا وہ حال ہے اے محمولاً تحمیلینا محمولاً میں تبدیل کیا ہے محمولاً اس میں فُلْكَسِ غَبْنہ دیا اور یہ حال قرار دیا یہ صاحبی کتاب نے شعرے نے جواب دیا دوسرا جواب شیخ سراجدین بلقینی صاحب نے دیا وَقَالَ الشَّيْخُ السراجدین بلقینی يَجُوزُ اَيَّكُونَ مِمَّا حُزِفَ فِيهِ الْمُوْسُولِ مِنْ غَيْرِ اَيُجْعَلَ حَاذَ مُوْسُولَان سراجدین بلقینی نے کہا ہے کہ جائز ہے اَيَّكُونَ مِمَّا حُزِفَ فِيهِ الْمُوْسُولُ یعنی یہ شعر ان مثالوں میں سے ہے جس میں موصول حضب کیایا ہے موصول تھا لیکن وہ موصول حضب ہو گیا مِنْ غَيْرِ اَيُجْعَلَ حَاذَ مُوْسُولَان اس حاذہ کو موصول قرار دیئے بغیر یعنی جو حاذہ نظر آ رہے وہ موصول نہیں ہے بلکہ موصول کو تقدیم رکھیں گے بات سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے تو صاحب کتاب نے جو جواب دیا اور بلقینی نے جواب دیا فرق ہو گیا نا صاحب کتاب نے اصلا موصول ہی نہیں مانا حاذہ کو اس میں شعر مان لیا اما سراجدین بلقینی کہتا ہے کہ موصول تو ہے لیکن موصول اندر ہے باہر نہیں ہے اندر پردے میں ہے چھپایا ہوا ہے اور یہ حاذہ جو ہے نا یہ اس میں شعر ہے مِنْ غَيْرِ اَيُجْعَلَ حَاذَ مُوصولا اس حاذہ کو موصول قرار دیئے بغیر موصول کو محضوب مانتے ہیں وَتَقْدِیر کیا ہے حاذَ الَّذِي تَحْمِلِينَ ہے یہاں پہ الَّذِي موصول تقدیم رکھا اور یہ حاذہ کیا بناتے ہیں یہ پھر بھی اشارہ ہے بلقینی بھی کہہ رہا ہے حاذہ جو موجود ہے وہ اس میں اشارہ والا حاذہ ہے اور الَّذِي تقدیم رکھیں گے تحمیلینا ہے اور یہ فیل ہے یہ جملے صلح بناتے ہیں اب اس کی طرح ایک اور شعر بھی مثال ہے علا حد قول ہی شاعر کے اس قول کے مطابق فَوَاللَّهِ مَا نِلْتُمْ وَمَا نِلَ مِنْكُمْ اس کے بعد کیا ہے بِمُعْتَدِلٍ وَفْقٍ وَلَا مُتَقَارِبٍ اے مَا لَّذِي نِلْتُمْ یہ اسی موصول تقدیم میں ہونے کے لئے ایک مثال دیا فَوَاللَّهِ مَا نِلْتُمْ شاعر کہہ رہے کہ اللہ کے قسم مَا نِلْتُمْ یعنی جس تک تم پہنچے ہو نالا یا نولو مَنَا پہنچنے کے مانے تم جس چیز تک پہنچے ہو وَمَا نِلَ مِنْكُمْ اور جو چیز تمہاری طرف سے پہنچی گئی ہے بِمُعْتَدِلٍ وَفْقٍ جو متعادل اور برابر نہیں ہے یہ ماہ نافیہ لیتے ہیں ماہ نافیہ یعنی جو چیز تم تک پہنچی ہے اور تم سے جو چیز پہنچی ہے وہ برابر اور معتدل نہیں ہے وَلَا مُتَقَارِبٍ اور نزدیک بھی نہیں ہے یعنی بہت فرق ہے اب یہاں پہ شاید مثال یہ لیا ہے ماہ جو موجود ہے وہ ماہ نافیہ لیتے ہیں ماہ کے بعد اللذی موصول تقدم رکھا یعنی اصل میں مَا لَّذِي نِلْتُمْ ہے اللذی کو چھپا کر رکھا ہے اور نِلْتُمْ کو کیا بنایا ہے سِلَا بنا دیا سِلَا موجود ہے موصول محضوب ہے اوپر والے شیر میں بھی سراج الدین نے ایسے ہی کر دیا یعنی موصول کو چھپایا ہے سِلَا ظاہر کیا ہے قَالَا شَعْرِنَے فرمایا وَلَمْ أَرَا أَحَدًا خَرَّجَهُ اَي وَحَاذَا تَحْمِلِينَ تَلِقُونَ عَلَا حَاذَا انْتَحَا قَالَا یہ سراج الدین نے کہا قَالَا اس نے کہا سراج الدین بلقینی نے کہا وَلَمْ أَرَا أَحَدًا میں نے کسی کو نہیں دیکھا خَرَّجَهُ یعنی اس شیر کو تعویل کیا ہو خَرَّجَ من تعویل کرنا اَي وَحَاذَا تَحْمِلِينَ تَلِقُونَ یہ حَاذَا اشعر ہے نا عَرَامْ أَحَدًا حَاذَا یہ شیر کیا ہے وَحَاذَا تَحْمِلِينَ تَلِقُونَ والے شیر کو عَلَا حَاذَا یعنی اس ترتیب کے مطابق تعویل کرنے والا کسی شخص کو میں نے نہیں دیکھا یعنی صرف یہ بلقینی نے تعویل کیا ہے کسی اور نے اس طرح تعویل نہیں کیا انتہا اس کی باتیں ختم ہو گئی یہ وَقَالَسْسِرَاج الدین یہاں سے انتہا تک کس کی باتیں چل رہی تھی سراج الدین بلقینی کے باتیں انتہا یعنی اس کی باتیں ختم ہو گئی اب یہاں سے شارے صاحب اپنی بات بتا رہے ہیں وَهُوَ حَسَنُنِ شارے فرماتے ہیں یہ بات اچھی بات ہے سراج الدین بلقینی نے غلط بات نہیں کیا ہے بہت اچھی بات کیا ہے اَوْ مُتَعَيَّنُنِ یَا اس کے بات مُعَيَّنِ ہے آپ یہاں پہ شارے نے دو باتیں کیے سراج الدین بلقینی کے بات بہتر ہے کہا بہتر تب ہوگا اگر اوپر جو جواب دیا ہے وہ صحیح ہو اگر شارے نے خود جواب دیا ہے وہ صحیح ہو تو سراجدین بلقینی کی جواب یہ غلط نہیں ہے اچھی بات ہے او متعینون یا سراجدین کی بات معین ہے معین تب ہوگا اگر ہم نے جو جواب دیا ہے وہ غلط ہو اگر ہم نے جو جواب دیا ہے وہ صحیح نہ ہو تو صحیح بات معین ہوگا کس کی بات بلقینی کی بات تو حسنون کب ہوگا متعینون کب ہوگا کچھ سمجھا ہے نہیں سمجھا دوبارہ بتا رہا ہوں سراجتین بلقینی نے کیا کہا اور صاحب کتاب شارع نے کیا کہا دوبارہ ان کی باتوں کو دہرانا پڑے گا اوپر والے شیر کے بارے میں صاحب کتاب نے شارع نے فرمایا یہاں حازہ اس میں اشارہ ہے حازہ مبتدہ تلقن خبر جملے اسمیہ ہے اور تحمیلینہ حال ہے یہ کس کا جواب ہے شارع کا جواب ہے سراجتین بلقینی نے کیا کہا تھا اس کا جواب اس میں محضوب ہے یہ حازہ اس میں اشارہ ہے اب شارع فرما رہا ہے کہ سراجتین کے بات اچھی بات ہے یعنی یہ غلط بات نہیں ہے صحیح بات ہے اگر ہمارا جواب بھی صحیح ہو تو وہ بھی صحیح ہے یہ بھی صحیح ہے دونوں صحیح ہے نا یعنی یہ بلقینی کے بات اچھی بات ہے غلط بات تو نہیں ہے صحیح ہے او متعینن بلقینی کے بات معین ہے معین کب ہوگا جب ہمارا جواب غلط ہو اگر فرض کرے شعرے نے جو جواب دیا ہے وہ درست نہ ہو تو درست جواب کس کا جواب ہوگا قلقینی کا جواب درست ہوگا درست بھی ہوگا اور معین بھی ہوگا یعنی یہی لینا پڑے گا یعنی اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے معین ہے معین پس یہاں تک منزع اور مازع کی ساری باتیں ختم ہوگئے اس کے بعد ہر موصول کے لیے سلح کی ضرورت ہے جس طرح ہر مرد کے لیے عورت کی ضرورت ہے یہ مثال دے رہا وَكُلُّهَا تَلْزَمُ بَعْدَهَا سِلَحَا یہ مثال ذہن میں رکھو تاکہ آپ کو یہ پتہ جلے گی موصول کے لیے سلح کس طرح لازم ہے وَكُلُّهَا اِكُلُّ الْمُوصولَات تمام موصولَات تَلْزَمُ بَعْدَهَا سِلَحَا اس کے بعد سلح ہونا لازم ہے ایک ضمیر پر مشتمل ہو يُسَمَّ الْآَعِد اُس ضمیر کا نام ضمیر آئیت کہلاتے ہیں آئیت کے معنی پلٹنے والی ضمیر کس کی طرح پلٹی ہے موصول کی طرح لائقٍ بِالْموصول اور وہ ضمیر موصول کے مناسب ہو مطابقٍ لَهُ ضمیر موصول کے مطابق ہونا چاہے افراداً وَتَذْكِيراً وَغَيْرِهِمَا کس چیز میں مطابق ہونا چاہے مفرد ہونے میں اگر موصول مفرد ہو تو ضمیر بھی مفرد ہوگی وَتَذْكِيراً مُذَكَّر ہونے میں وَغَيْرِهِمَا اور افراد و تذکیر کے علاوہ افراد و تذکیر کے علاوہ کیا ہے افراد کے علاوہ تسمیہ جمع ہے تذکیر کے علاوہ کیا ہے مانس ہے نا تذکیر تانیس کے مقابل میں ہے تو موصول جیسے بھی ہو وہ ضمیر ایسی طرح ہی ہونے چاہیے مشتملہ یہ ضمیر کی صفت ہے یعنی وہ ضمیر لائق ہو اور وہ صلح او ضمیر پر مشتمل ہوگی وَيَجُوزُ فِي ضمیرِ مَن وَمَا مُرَاعَاتُ اللَّفْزِ وَالْمَعْنَا اب یہاں سے ایک اہم نکتہ بتا رہا ہے وہ یہ ہے کہ موصولات تو ہم نے دو بنایا تھا نا موصولات مختص اور مشترق تو موصولات مختص میں ضمیر کا حکم تو واضح ہے کیونکہ ہر ایک کے لئے الگ الگ سیغہ ہے مفرد کے لئے الگ ہے اللہ ذی ہے تشنیہ کے لئے اللہ ذانی ہے اور موانس کے لئے اللہ تی ہے اما بعض موصولات موصولات مشترقہ ہے من اور ماں علم موصول ہے یہ سارے جو ہے تمام معنیوں کے لئے ایک لبوز استعمال ہوتا ہے تو وہاں کیا ضمیر لائیں گے آیا مانا کے رعایت کرنا چاہے یا لبوز کی رعایت کرنا چاہے لبوز کی رعایت کرے تو ضمیر مفرد لانا پڑے گا معنی کی رعایت کرے تو مطابق لانا پڑے گا من تو ہمیشہ من ہی رہے گا تشنیہ کے لئے بھی من استعمال ہوتا ہے جمع کے لئے بھی من استعمال ہوتا ہے تو اگر آپ لبوز کی رعایت کرو گے تو ضمیر مفرد لاتے ہیں مفرد مذکر کیونکہ من لفظ ہے مفرد اور مذکر اگر کلمہ سے تعویل کرے تو محنس بھی لاسکتے ہیں کلمہ محنس ہے لفظ مذکر ہے دونوں تو محصولات مشترکہ میں ضمیر میں دو وجہ جائز ہے یہ نکتہ ہے کہ لفظ کی رعایت کرنا بھی جائز ہے معنی کی رعایت کرنا بھی جائز ہے بات سمجھ میں آگئے نہیں اگر محصولات مشترکہ ہو تو سلح میں جو ضمیر ہے وہ کس طرح لاسکتے ہیں دو ترخوں سے لاسکتے ہیں معنی کو رعایت کر کے تسنیہ جمع بھی لاسکتے ہیں لفظ کو دے کر مفرد بھی لاسکتے ہیں وَيَجُوزُ فِي زَمِيرِ مَن وَمَا مَن اور مَا کی زمیر میں مَن اور مَا محصولات مشترکہ کی مثال ہے مَن اور مَا میں مَن اور مَا میں زمیر میں جائز ہے مراعات اللفظ والمعنی لفظ کی رعایت کرنا بھی جائز ہے اور معنی کی رعایت کرنا بھی جائز ہے پس یہ سلح کی زمیر کا حکم ہو گیا اس کے بعد آگے بھی بڑھیں گے کیونکہ ہم نے شعر تو یہاں تک پڑھا تھا ظاہران ایک اور شعر کے لیے ٹیم موجود ہے اس کے بعد حرماتے ہیں وَجُمْلَةٌ اَوْشِبْهُا الَّذِي وُسِلْ بِهِ اب سلح کے اقسام بتا رہے ہیں سلح جملہ ہونا چاہے تو جملہ دو قسم ہے ایک تو جملہ اسمیہ ہوتا ہے دوسرا جملہ فیلیہ ہوتا ہے جملہ ہونا یہ تو واضح پہلے شعر میں بتایا دوسرا ہوتا ہے شب ہے جملہ ایک ایسی چیز ہے جو جملہ نہیں ہے لیکن جملہ کے شبی ہے شب ہے جملہ کسی کہتے ہیں ظرف اور جار مجرور کو کہتے ہیں ظرف اور مظروف جار مجرور سلح واقع ہو سکتا ہے اس کو کہتے ہیں شب ہے جملہ اب اس کی مثال بھی دیا یہاں شب جملہ آنے کے مثال شب جملہ کسی کہتے ہیں ظرف کو کہتے ہیں اور جار مجرور کو کہتے ہیں اس کے بعد موصولات میں سے الموصول تھا الموصولہ کا صلح کیا آئے گا تو کہتے ہیں صفت سریح صفت سریح آئے گا صفت سریح یعنی واضح صفت الموصول کا صلح واقع ہوگا صفت سریح سے مراد اسم فائل اور اسم مفعول ہے اسم فائلوں سے مفعول ال کے لئے صلح واقع ہوگا صفت مشبہ نہیں ہوگا اسمیں تفضیل بھی واقع نہیں ہوتا ہے پس ال کا صلح اسمیں فائل آئے گا یا اسمیں مفعول آئے گا اور کبھی کو بار عل موصول کا صلح فعل مزارع بھی آئے گا یہ اس کا خلاصہ ہے اب یہ بارہ دیکھ لو جملہ یا شبہ جملہ اللذی وصل وہ چیز ہے جو صلح واقع ہوتا ہے بھی ہی جو موصول کے ساتھ متصل ہوتا ہے وہ جملہ ہوتا ہے یا شبہ جملہ ہوتا ہے مثال دیتا ہے من عندی من عندی وہ شخص جو میرے پاس ہے اللذی وہ ہے ابنہ کفلہ جس کا بیٹا کفیل بنائے گیا ذمہ دار بنا دیا اب یہاں دیکھو من موصول ہے اندی صلح ہے اندہ کیا ہے ظرف ہے شبہ جملہ کی مثال ہے اللذی ابنہ کفیل یہ جملہ آنے کی مثال ہے اللذی موصول ہے ابنہ مبتدہ کفیلہ فیال مجہول ہے زمین نائی فائل مل کر جملہ صلح واقع ہو گیا وصفت سریحة صلحة جو ال اور ال کا صلح واضح صفت ہے وکونوہا بمعرب الافعال قل اور ال کا صلح افعال معرب واقع ہونا کم ہے افعال معرب کونسا ہے فیال کے تین اقصام میں سے کونسا معرب تھا پہلے پڑا ہے پہلے مزار مراب ہے افعال معرب سے مراد فیال مزار مراب ال کے لئے صلح واقع ہونا کم ہے بس یہ جملہ صلح کے اقصام ہے وَجُمْلَةٌ خَبَرِيَّةٌ حَالِيَّةٌ مِّن مَعْنَا خَالِيَّةٌ ہاں خالیتونی خالیتون من معنى تعجب مَعْهُودٌ مَعْنَا هَا غَالِبًا کہتے ہیں کہ صلح کیا واقع ہوگا جملہ خبریہ واقع ہوگا جملہ خبریہ واقع ہونے کی شرط سے کیا خارج ہوگی جملہ انشاء صلح واقع نہیں ہوتا ہے جملہ انشاء یا نہیں آئے گا جملہ خبریہ آئے گا اور دوسری شرط یہ ہے کہ خالیتون من معنى تعجب اور وہ جملہ معنى تعجب سے خالی ہونا چاہے تعجب ہو تو پھر انشاء ہوتا ہے تعجب کا معنى حیرانگی حیرانگی کا معنى نہ ہو مَعْهُودٌ مَعْنَا هَا غَالِبًا اور اس جملہ کا معنى غالبًا معلوم ہو پہلے سے انسان کے ذہن میں موجود ہونا چاہے تو ایسا جملہ صلح ہونے کے قابل ہے اَوْ شِبُهَا یا شِبِ جملہ ہوگا شِبِ جملہ کیا ہے وَهُوَ الزَرْفُ وَالْمَجْرُورُ ظَرْفُ وَالْمَجْرُورُ ہے ظَرْفُ مَجْرُورُ جَارْ مَجْرُورُ مِلْکَرْ صِلح واقع ہونا صحیح ہے اِذَا كَانَا تَعْمَيْنِ اگر ظَرْفُ وَالْمَجْرُورُ تَعْمَوْا یعنی ظَرْفِ مُسْتَقْرُ ہو کیونکہ ظَرْف ہمارے پاس دو قسم ہے ظَرْفِ اللَغْو ہے اور دوسرا ظَرْفِ مُسْتَقْرَ ہے ظَرْفِ مُسْتَقْرُ اُس ظَرْف کو کہتے ہیں جس کا مطالق محضوب ہو اور افعالِ عموم میں سے ہو دیکھو یہاں پہ تفصیلات زیادہ ہے آپ کو پہلے کسی نے بتایا ہے یا پہلے کتابوں میں پڑھا ہے یا نہیں پڑھا یہ معلوم نہیں ہے اس لیے ان چیزوں کی وضاحت ضروری ہے ظَرْفُ وَالْمَجْرُورُ کی کتنے اقسام ہیں دو قسم ہے ظَرْفِ تَعْم ظَرْفِ تَعْم اور ظَرْفِ نَاقِس ایک اسطلاح یہ ہے ظَرْفُ وَجْعَرْ مَجْرُورُ دونوں ملا کے ہیں ظَرْفُ وَجْعَرْ مَجْرُورُ کی تقسیم میں ایک تقسیم ظَرْفِ تَعْم اس کا دوسرا نام ہے ظَرْفِ مُسْتَقْر دوسرا ہے ظَرْفِ نَاقِس اس کا دوسرا نام ظَرْفِ لَو اچھا اب یہ نقشہ ذہن میں رکھو اب اس کی وضاحت بھی کرنا پڑے گا ظَرْفِ تَعْم یا ظَرْفِ مُسْتَقْر کی سے کہتے ہیں وہ ظَرْفُ جا مجْرُورُ ہے جس کا متعلق افعالِ اموم میں سے ہو اور محضوف رکھنا واجب ہو اس کو کہتے ہیں ظَرْفِ تَعْم اور اس کے فقط چار مقامات ہیں اگر ظَرْف مجْرُور سِلَا وَاقِع ہو حال وَاقِع ہو خبر وَاقِع ہو اور چوتھی چیز مرے ذہن سے نکل گیا یہ چار موارد ہیں ظَرْفِ تَعْم کی تو افعالِ اموم کتنے ہیں دو قسم کے افعال ہمارے پاس ہے افعال افعال خصوص اور اموم افعال اموم کے چار سرے ہیں کون ثبوت وجود خصوص یہ چار افعال اموم ہے کون ثبوت وجود خصوص یہ چار افعال ہے اس کے علاوہ جتنے بھی ہے وہ افعال خصوص ہے تو افعال خصوص اور افعال اموم کا فرق یہ ہے کہ افعال خصوص کسی چیز کے وجود پر بھی دلات کرتا ہے اور ایک صفات پر بھی دلات کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں افعال خصوص جیسا کہ زرب الزہیدون کہا زید نے مارا یہ زربہ کیا ہے افعال خصوص ہے تو زید نے مارا تو زید موجود ہو تو مارا ہے نا زید نہ ہو تو کیسے مارتا زربہ زید کی وجود پر بھی دلات کرتا ہے اپنے فائل کے وجود پر اور صفات الزرب پر بھی دلات کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں افعال خصوص افعال اموم میں فقط وجود پر دلات کرے گا کوئی اور چیز نہیں بتائے گا جیسا کہ کان زیدون کون سے آپ کانہ بناتے ہیں تو کان زیدون کا معنی زید موجود ہے بس وجود پر دلات کرے گا اپنے فائل کے وجود پر دلات کرنے والے کو کہتا ہے افعال اموم تو کلام عرب میں افعال اموم چار ہی ہے اس سے زیادہ نہیں ہے جیسا کہ حصول سے وجدہ وجود سے بناتے ہیں ثبتہ ثبوت سے بناتے ہیں تو اگر ذرب و جار موجود کا متعلق کیا ہو افعال اموم میں سے ہو اور اس کا متعلق محضوب ہو اس کو کیا کہتے ہیں ذرب مستقر کہتے ہیں جسے کہ مثال ملتدہ قبر میں ذرب مستقر ہے زیدون فیتداری یہ ذرب مستقر ہے فیتداری جار موجود ہے اس کے مطالب کیا ہے مطالب آفعال اموم میں سے ہے اور محضوب ہے کون رکھتے ہیں یا استقررہ استقررہ وہی افعال اموم میں سے ایک معنی ہوگا یعنی استقررہ یعنی موجود کا معنی ہوگا موجود ہے زیدن فیداری یعنی زیدن استقرر فیداری یا زیدن موجودن فیداری یہ معنی ہے تو یہ افعال اموم میں سے ہے اور ہمارے محل باس میں بھی افعال اموم ہونا چاہے اس کا مطالق افعال اموم میں ہو محصول کا صلح اگر جار مجرور واقع ہو جائے تو افعال اموم میں سے ہو ظرف تام ہو یا ظرف مستقر ہو اب ظرف لغو کسی کہتے ہیں ظرف لغو وہ ظرف ہے جس کے مطالق افعال خصوص میں سے ہو یا اگر افعال اموم میں سے ہو تو محضوف نہ ہو اس کو کہتے ہیں ظرف لغو ظرف لغو لغو کا معنی ہے خالی کا معنی ہے یعنی اس کے مطالق افعال اموم سے خالی ہے اس کو کہتے ہیں ظرف مستقر تو اگر ضرب ہو جار مجرور موصول کا صلاح واقع ہو تو کیا ہونا چاہے ضرب تام ہونا چاہے ضرب مستقر ہونا چاہے اس کا متعلق افعال اموم میں سے ہو اور محضوب ہو محضوب ہونا واجب ہے بس یہ ہم نے ادھر آپ کو تفصیل الگ دیا کتاب میں یہ باتیں موجود نہیں ہیں یہ ذہن میں رکھنے والی باتیں ہیں پھر ہم اس عبارت کو تھوڑا نیچے تک لائیں گے ٹیم بھی ختم ہونے والا ہے یہ شبہ جملے سے مراد ضرب ہو جار مجرور ہے اگر دونوں تام ہو اب تام کا معنی پتہ چلا تام کون جو ضرب ہے ضرب مستقر ہے جس کے متعلق کیا ہو افعال اموم میں سے ہو اور محضوب ہو یعنی وہ چیز جس کے ساتھ محصول کو ملایا گیا ہے محصول متصل ہوا ہے یہ مثال ہے ضرب کے لئے من محصول ہے اندی مطالق استقرہ ہو کر سلائی من ہوگا اور اندی کو آپ جملہ کہہ سکتے ہیں جملہ ہے یا نہیں ہے جملہ ہے اندی اب بتاؤ اگر کچھ سمجھا ہے تو اتنی وضاحت کے بعد بھی جی ہے محصول جملہ ہے اندی جملہ ہے یا شبہ جملہ ہے یہی یوسف و ذلخا کی کہانی ہو گئے نہیں ہو گئے ایک گھنٹہ وضاحت کے بعد اندی کو جملہ کہا جملہ نہیں ہے شبہ جملہ ہے یہ ضرب ہے ضرب ہو جار مجرور ہے ضرب ہو جار مجرور شبہ جملہ ہے سلح واقع ہو سکتا ہے یہ کس کی مثال ہے جار مجرور کی مثال ہے کیونکہ اوپر دو باتیں کیا ہے ہوا الزرب والمجرور تو شبہ جملہ دو قسم ہے یا ضرب ہوگا یا جار مجرور ہوگا تو ایک مثال مصنف نے دیا ایک مثال قرض ہے شعرے نے ادا کیا کہ من اندی مصنف کی مثال ہے واللزی فتار یہ شعرے والے مثال ہے شعرے نے مثال دیا جار مجرور کے لئے مصنف نے ضرب کی مثال دیا دونوں شبہ جملہ کی مثال ہے یہ خود جملے کی مثال ہے مبتدہ خبر کیا ہوتا ہے؟ جملہ ہوتا ہے نا شب جملہ تو نہیں ہوتا ہے خود جملہ ہے وَيَتَعَلَّقُ الظَّرْفُ وَالْمَجْرُورِ الْوَاقِعَانِ سِلَةً بِاِسْتَقَرَّ مَحْزُوفًا وَجُوبًا اور ضرف و جار مجرور جو دونوں سلح ہونے والے ہیں وہ استقرر کے متعلق ہوں گے محزوفًا وجوبًا ان کا متعلق حضب رکھنا واجب ہوگا پس متعلق محزوب رکھنا کلام عرب میں چار مقامات ہیں جہاں پہ متعلق محزوب رکھنا واجب ہے ان میں سے ایک سلح ہے اگر ضرف و جار مجرور سلح واقع ہو تو متعلق محزوب رکھنا واجب ہے دوسرا مبتدہ کے لئے خبر واقع ہو تو محزوب رکھنا واجب ہے وہ مبتدہ خبر کی بحث میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ اور تیسرا حال واقع ہو چوتھا صفت ہو اب یہ آتا ہے صفت پس جار مجرور صفت ہو حال ہو سلح ہو تو متعلق محزوب رکھنا واجب ہے اور افعال اموم میں سے ہونا چاہے اسی کا نام ذرف مستقر ہے یا ذرف تام ہے وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین اللہ اللہ علیہ وسلم بسکتہ بسکتہ سلح ہو جاندی لوگ بہت نمید ب géصنی بگی